بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کی طرف سے آپ نے اوپر برطانیہ میں چلنے والے ایک کیس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ کیس کب چلا اس میں کیا ہوا عمران خان کو کتنے جرمانے کا خدشہ تھا عمران خان نے اس پر مختصر سی بات کی ہے اپنی ایک ویڈیو تقریر میں پہلے وہ سنتے ہیں اس کے بعد اس کیس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے خصوصی طور پر یہ معلومات ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی جن کو کرکڑ کے ساتھ دلچسپی ہے اور عمران خان کے ساتھ بھی وہ لگاؤ رکھتے ہیں پہلے سنتے ہیں کہ عمران خان نے اس حوالے سے کیا کہا میرے پاکستانیوں جب میں ایک بہت کیس لڑا تھا جو کہ انگلنڈ میں سب سے اہم کیس تھا یعنی تین ہفتے کے لیے برطانیہ کی ساری اخباروں کی وہ ہیڈ لائنز تھا اور وہ اس کی جو کیس کی جو پروسیڈنگز تھی وہ شام کو ہر ٹیلیویجن چینل کی ہیڈ لائنز تھی بڑا امپورٹن تھا انگلنڈ کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا اس وقت اور میرے پاکستانی نے کیس کیا ہوا تھا تو میرا بھی جو وکیل تھا وہ برطانیہ کا مانا ہوا وکیل تھا اس کا رام تھا جوج کامن اور دوسری طرف اس کے پاس بھی برطانیہ کا ٹاپ وکیل تھا تو سارا کیونکہ میرا بھی نام تھا یین بوثم کا بہت بڑا نام تھا تو اس وقت سارا جو انٹرس تھا صرف سپورٹس میں نہیں سب دیکھ رہے تھے اس کیس کو اور یہ وکیل بھی ٹاپ کے تھے مجھے ایک چیز یاد ہے جب میں اپنی ایویڈنس اپنے وکیل کو بتا رہا تھا کہ کیس کی آئیہ سمجھا رہا تھا اس کو تو اس نے میرے سے ایک بات کی اس نے کہا دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کہ تم نے عدالت میں جا کے کہنا کیا میں کوچ نہیں کروں گا یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے حالانکہ چپ کر کے مجھے بتا دیتا کہ دیکھو وہ تمہارے سے یہ پوچھیں گے تم یہ کہنا وہ کہنا یا مجھے تیاری کرواتا میری تیاری کرواتا کیونکہ میں تو کبھی پہلے عدالت میں نہیں گیا تھا وہ اور بات ہے کہ اب جو میں جتنی عدالتوں کے چکر لگا دیا یا مذہبردست طریقے سے بولتا تھا لیکن میرا تو پہلی دفعہ تھی اس نے کوئی بات نہیں کی اس نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا یہ ہے تم سچ یہ تمہاری ایویڈنس ہے اس کے مطابق تم نے بات کرنی ہو اور اس نے پھر مجھے کیا کہا اس نے کہا اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر میرے سے جھوٹ بولا ہے میں اسی وقت کیس بنا ختم کر کے جج کو کہوں گا جی میں کیس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں اس نے کہا اور تمہیں تین سال کی قید ہوگی جھوٹ بولنے پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں پڑا ایک طرح مجھے عجیب لگا کہ یہ اتنا سٹرکٹ رولز ہیں یہاں کے لیکن مجھے تو تب تک تو میں کافی دیر برطانیہ میں پڑ بھی چکا تھا میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کا اخلاقی میار کیا تھا عمران خان نے اپنے خلاف انے والے کیس کی پوری رولداد نہیں سنائی یہ رولداد ہمارے سامنے آئی ہے محمد عامر خاک بانی کی ایک تحریر میں جو ان کی طرف سے کچھ عرصہ قبل روزنامہ نائنٹی ٹو میں شائع کی گئی تھی عمران خان پر کیس آئین بوثم اور ایلن لیم نے کیا تھا بوثم مشہور برطانوی آر راؤنڈر ہیں ایک زمانے میں دنیا کے چار بڑے آر راؤنڈر تھے ان کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا نیوزی لینڈ کے ریچرڈ ہیڈلی برطانیہ کے آئین بوثم پاکستان کے عمران خان اور انڈیا کے کپل دیو بہت سے ماہرین کپل دیو کو اس فیرست میں شامل نہیں کرتے تھے اصل مقابلہ پہلے تین آر راؤنڈرز میں ہی ہوتا تھا بطور فاسٹ بولر عمران خان نے بعض حیران کن سپیل کرا رکھے ہیں وہ جینور فاسٹ بولر تھے اور ان کا ان کٹر یا ان شوٹر جسے ریچی بینو انڈیپر بھی کہتے تھے کمال درجہ کا تھا گیند آف سٹم سے باہر پڑتی اور پھر سام کی طرح لہراتی ہوئی اندر داخل ہوتی سپیڈ کے ساتھ گیند کی کارٹ اتنی تیز اور گہری ہوتی کہ اچھے اچھے بلے بازوں کے لیے بھی اسے سمجھنا ممکن نہیں تھا یہ ریورس سوئنگ نہیں تھی ریورس سوئنگ تو گیند کی ایک طرف سے چمک اتارنے کے بعد ممکن ہو پاتی ہے عام طور پر تیس چالیس سو ورز کے بعد عمران خان نے اگین سے بھی بہت امدہ ان کٹر کراتے تھے ہیڈلی بطورے بالر شاید عمران خان سے تھوڑے بہتر ہوں مگر وہ اوسط درجہ کے بلے باز تھے عمران خان اور بوتھم زیادہ بہتر بیٹسمن تھے عمران خان کی تقنیق اپنے آخری برسوں میں بوتھم سے بہتر ہو گئی تھی بوتھم اپنے مقصوص مزاج اور بیل گام تفسروں کے باعث پاکستانی کھلاریوں کے لیے ناپسندیدہ رہے ہیں فیصل آباد کی ڈر سلو پچ پر بوتھم کو بالن کرانا پڑی تو پنجابی محاورے کے مطابق اسے موت پڑ گئی بوتھم نے جلا کٹا تفسرہ کیا کہ پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں اپنی ساس کو اس کے تمام اخراجات اٹھا کر دو ہفتے کے لیے بھیجا جائے بوتھم کا اشارہ یہ تھا کہ ساتھ صاحبہ پاکستان کے دورے سے جامبار نہیں ہو پائیں گی بوتھم کو پاکستانیوں پر ایک غصہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے انیس سو بانوے ورڈ کپ فائنل میں انگلینڈ کو شکست دی تھی بوتھم اس ٹیم کا حصہ تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ ورڈ کپ جیت لیں گے انگلینڈ کی ٹیم ان دنوں خاصی مضبوط تھی گراہم گوٹ ایلن لیم بوتھم ایلک سٹیورٹ گریم ہک نیل فیر برادر جیسے بلے باز اس ٹیم میں شامل تھے جبکہ بولنگ بھی اچھی تھی پاکستان نے ورڈ کا فائنل جیت لیا بوتھم کا خیال تھا کہ جن دو گندوں پر وسیم اکرم نے ایلن لیم اور کرسلی اس کو آؤٹ کیا وہ بال ٹیمپرنگ کے ذریعے ریورس ونگ کروائی گئی تھی بوتھم کے ان خیالات کو ظاہر ہے پاکستانیوں نے پسند نہیں کیا تنازہ تب بڑا جب عمران خان نے اپنی آب بیتی میں ایک واقعہ لکھا کہ کس طرح ایک ٹونٹی میچ میں عمران خان نے بوتھل کے ڈھکنے سے بال کی سیم اکھاڑی اور پھر ریورس سونگ کر کے میچ جیتا دراصل عمران خان کے مطابق بال ٹیمپرنگ غیر قانونی نہیں اور ہمیشہ سے فاسٹ بولرز گیند کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے آئے ہیں یہ ان کا حق ہے بوتھم اور لہم وغیرہ نے اس پر پاکستانی بولرز کو دھوکے باز چیٹر کہنا شروع کر دیا انیس سو چورانوے میں عمران خان سے منصوب ایک انٹرویو مشہور بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے میں شائع ہوا اس میں عمران خان نے کہا کہ سابق نامور برطانوی فاسٹ بولر فریڈ پرو مین بوتھم اور اینل ایم وغیرہ دراصل کام پڑے لکھے بگڑے ہوئے بیک گراؤنڈ کے کھلاری ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ اور سلجے ہوئے نہیں اس لیے ایسے اوٹ پٹان بیانات دیتے رہتے ہیں آئین بوتھم کچھ عرصہ کے بعد کرکٹ سے رٹائر ہو گیا اس نے ایل ایم کے ساتھ مل کر عمران خان پر حد کے عزت کا کیس کر دیا عمران خان نے انڈیا ٹوڈے کے انٹرویو کی تردید کی اس کیس سے بھی بچنے کی خاصی کوشش کی بوتھم ان دنوں ہواوں میں اڑ رہا تھا اسے لگتا تھا کہ برطانوی عدالت سے وہ کیس جیت جائے گا کیس انیس سو چھانوے جولائی میں چلا دو ہفتے تک یہ ہائی پروفائل کیس چلتا رہا میڈیا نے اسے بڑی اہمیت دی کئی معروف کرکٹرز نے کیس میں اپنی گواہی دی عمران خان کی جانب سے مشہور برطانوی بلے باز جیب بائیکارٹ بھی پیش ہوئے عمر خاکوانی کہتے ہیں کہ مجھے آج تک اخبار کی وہ تصویر یاد ہے جس میں بائیکارٹ ہاتھ میں کھیلنے والے جوگر پہنے عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے غالباً بوڑ کے ذریعے گیند کو ٹیمپر کرنے کی مثالیں دی بوثم کے ایک کپتان ڈیورڈ گاور اور تاب برطانیہ کے کپتان مائیک اتھرٹر نے بھی شہدت دی اتھرٹر نے بھی یہی کہا کہ بال ٹیمپرنگ ہوتی رہتی ہے اور آئی سی سی کو چاہیے کہ اسے قانونی قرار دے یکم اگست 1996 کو عدالت نے کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں سنایا اور بوثم اور لیم کو پانچ لاکھ پونٹ ساڑھے سات لاکھ ڈالر ہرجانے کا حکم دیا بوثم اور ایلن لیم پر یہ فیصلہ بجلی بند کر گرا اتنے بڑے ہرجانے نے دونوں کا ایک طرح سے دیوالیاں نکال دیا عمران خان نے اپنی کتاب میں اس کیس کا ذکر کیا اور اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا دراصل بوثم عدالت میں جی بھر کے اپنے مقصود انداز میں جملے بازی کرتا رہا تھا اس کے فکروں پر کمرہ عدالت کہکوں سے گونجتا رہا جج کا رویہ بھی واضح طور پر جانب دارانہ تھا عمران خان نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا کہ ان کا وکیل بہت مایوز تھا ان کا کہنا تھا بوثم برطانوی ہیرو ہے اس لیے جیوری اس کے حق میں جائے گی گورے وکیل کو گورے جج کی جانب داری پر بھی افسوس تھا امریکہ برطانیہ اور کئی یوپی ممالک میں جج فیصلہ نہیں دیتا بلکہ اس کے لیے عوام میں سے چند افراد کی جیوری کو منتخب کیا جاتا ہے یہ جیوری عدالتی کاروائی سنتی رہتی ہے اور پھر آپس میں مشاورت کے ذریعے فیصلہ سناتی ہے بارہ رکنی جیوری تھی دس دو کے تناسب سے فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا عمران خان نے اپنی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے عمران خان لاہور کے ایک صاحبے کشف بزرگ میاں بشیر کا بہت عقیتت مند تھا عمران خان کو روحانیت کی طرف میاں بشیر مرہوم ہی لے آئے کہ اس کی سماعت کے دوران عمران خان نے میاں بشیر کو دعا کا کہا تو انہوں نے جواب دیا جا جا پنا ذہن تمہارے خلاف بنا چکا ہے فیصلہ خلاف آنے کی توقع ہے جیوری فیصلے سے پہلے مشاورت کے لیے اللہ کمرے میں گئی کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے میاں بشیر کو دعا کا کہا تو انہوں نے جواب دیا جج اپنا ذہن آپ کے خلاف بنا چکا ہے تو عمران خان کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس وقت سے رابطہ کیا جب جیوری کمرے میں جا چکی تھی تو ان کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ اب فیصلہ تمہارے حق میں آئے گا کیونکہ جیوری کا ذہن بدل چکا ہے وہ تمہارے حق میں ہو چکے ہیں احران کن طور پر میاں صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ اللہ نے جیوری کا ذہن بدل دیا ہے اور فیصلہ تمہارے حق میں آ رہا ہے عمران خان کو شاید اس بات پر یقین آیا مگر تھوڑی دیر بعد ایسا ہی ہوا عمران خان مشکل وقت میں ایک ایسا کیس جیت گئے جو اگر ان کے خلاف ہوتا تو وہ دیوالیا ہو جاتے بہت ہم اس فیصلے پر سخت مایوس ہوا ایلن لیم نے بعد میں اپنی بائیوگرافی میں لکھا کے اس فیصلے نے اس کا کبڑا کر دیا ہے تو ناظرین یہ تھا عمران خان پر آنے والی ایک بہت بڑی افتاد کا تذکرہ جس میں عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے بلکل سرکرو کر دیا عمران خان کہتے ہیں کہ اگر مجھے جرمانہ ہو جاتا تو پھر میں وہ فلیٹ نہ خرید سکتا جو انہوں نے لندن میں خریدا اور اس کو فروخت کر کے بنی گالا میں ایک وسیع گھر خرید لیا تھا یہاں پر یہ تذکرہ بھی کر دیا جائے کہ ایلن لیم اور عمران خان کے ماں بین جو تنازہ شروع ہوا تھا وہ وہی انگلینڈ میں شروع ہوا اور انگلینڈ میں ہی دب گیا ایلن لیم اس کے بعد پاکستان آئے عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی جو ان کی دوستی میں بدل گئی آج عمران خان اور ایلن لیم بدستور دوست ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اس خواہش کے ساتھ کہ عمران خان پر جس طرح سے اب کڑا وقت آیا ہوا ہے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے سرکرو کرے جیسا انگریزوں کے ملک میں وہ سرکرو ہو چکے ہیں اللہ حافظ